بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ بھی نہ کریں تو یہ اس کی پاور پڑھ جائیں گی اس کی تو آئیں پھر پلیٹس ہوتے ہیں پرنشاری مارتے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ اس پر مٹی جمی ہوئی ہے اور جو اس پر کبوتر ہیں چڑیا بغیرہ ہیں وہ بھی اپنا کام کر کے دیتی ہیں دیکھیں وہ اس پر پٹ کی ہوئی ہے اس نے کہ میں سوڑا سا پانی گرا کے اس کو ساف کر دیتا ہوں اب دوسری پڑیٹس ساف کرتے ہیں دیکھیں کس طرح اس کے اوپر جانوروں نے پوٹی کی ہوئی ہے تو اس کو ساف کر لیتے ہیں پانی شانی مارتے ہیں اس کے اوپر تاکہ مٹی بھی نکل جائے اور یہ چیزیں بھی دھول جائیں یہ اس کے اوپر کام خراب ہے اس کو پانی مارنا پڑے گا ایک کچھ ٹائم پہلے اندھیری آئی تھی اس کی ویسے یاری میں نے کبوتروں کمرہ بنائے ہیں یہاں پہ اس کی صفائی بھی کی ہے یہ سیڑی کا حال دیکھیں اندھیری نے کیا حال کیا ہے اوپر چڑھنے کے لیے ٹینکی کو پر پانی شانی چیک کر لے تھے ہم اسے اور یہ دیکھیں آپ اندھیری نے کیا حال کیا ہے بچارے میرے کبوتروں کمرے کا میں نے اسے پنکھا بھی لگایا ہوا ہے ان کے لیے یہ دانے کا بھی انتظام کر دیتا ہوں تو یہ میں نے کھڑکی لگا کے ہی آنے اس کو بند کیا ہوتا تھا 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 تھوڑا سا رسہ چھوڑا تھا کبوتروں کے آنے جانے کے لیے گرمی کم ہو کبوتر جو ہے نا تنگ ناؤں سفائی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ساتھ ہی ان کے لیے واشروم میں نے کنایا ہوا ہے چھوڑا ہوا ہے رس تھا اگر وہ واشروم کرنا ہے تو وہ یہاں واشروم کر سکتے ہیں اپنا ہی سی لی اب یہ پیٹیں دھولی ہیں تو اس کو خوشکون کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس پر کپڑا مارتے ہیں ایک برش مارتے ہیں اس کے اوپر ساکتا سفائی ہو جائے اس کی میں تو کہہ رہا ہوں پانی اس پر اور مار دیتے ہیں جی دوستو تو میں نے اس پر پانی شاہ نہیں مار دیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو ساف کر دیا ہے اس کو خوشکون کے لیے چھوڑ دیا ہے اب بھی ہوا شوار لگی زیادہ خوشکو جنگی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی پرفارمنس پر بہتری آجے گی پرفارمنس تو ہر چیز کی بہتری چاہیے چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو سمجھ تو رہے آپ چاہے کھیل ہو چاہے سولر پلٹے ہوں تو کارگردگی کے اوپر ہر چیز بنصر ہوتی ہے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے تو جی دوستو مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا تو میں نے کہا یار کیوں نہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اخبار میں اکثر پڑھتا ہوں تو اخبار میں لطیفہ چاہے لکھا ہوتا تو مجھے پڑھ کے بڑا مزا ہے میں نے کہا یار آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں کہ یہ خان سب جوتے ہیں وہ بس کے بلکل قریب بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں ایک لڑکی جو ہے وہ مائک لے کے ایک نئے چینل کی طرف سے آتی ہے انٹرویو کرنے کے لیے تو شوق ہوتا ہے انٹرویو کرنے کے پہلا پہلا انٹرویو درست بچاری کا بڑی ایک سائٹیڈ تھی وہ تو اس نے کہا آپ ایک فرض کریں کہ آپ اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بس میں عورت ڈھگی آتی ہے آپ انہی ٹھوڑے گے اس نے کہا نہی چھوڑوں گا پھر اس نے تو اس سوال کیا اس نے کہا آپ بڑے سلفیش ہیں اور اس نے پھر اس سے سوال کیا کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور وہ پیٹ سے ہے وہ تو وہ اپ کی بس میں سوال ہوتی ہے اس بس کے اندر تو کیا آپ تب بھی اس کے liے سیٹ چھوڑیں گے اس نے کہا امان میں شیل نہیں چھوڑوں گا9نے کہ اس نے تیسدہ پھر سوال کیا اس نے ایک بڑی عورت اگر بس میں سوار ہو تو کیا آپ اس کے لئے سیٹ چھوڑ دیں گے اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا تو اس نے کہا آپ جیسا میں نے سلفش کمینہ اور بے وکوف انسان زنگی میں نہیں دیکھا اور وہ یہ بڑھ بڑھ بڑھاتی ہو چلی گئی تو جو سات دن اس کا دوست بیٹھا ہوتا اس نے کہا یار وہ تمہیں اتنی پاتے کر کے تمہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا تو اس نے کہا اگر یہ سوڑا سبر کرتی مجھ سے پوچھتی کہ آپ وہ سیٹ کیوں نہیں چھوڑتے تو میں اس کو بتاتا کہ بھائی میں ڈرائیور ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے یار لائف میں تو خود سے فوراں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے اگلے کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے اس کی بھی بات سن لیں ہو سکتا ہے بجارہ وہ اپنے جگہ سچا ہو تو ہر کوئی برا نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں اس سبق حاصل کرنا چاہیے اس لطیفے سے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ صبح صبح یہاں نماز کی فجر کی نماز کے بعد جو ہے میسپل کارپریشن وائلے لوگ آتے ہیں سڑکوں پر جھاڑو جاتے ہیں اور یہ ٹرالی آتی ہے جتنا بھی کودہ بگرہ ہے یہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے ایک پوزیٹیو چیز ہے لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں کودہ کم نہیں ہو رہا یہ سوچنے کی بات ہے اور لمای فکریہ ہے آج میں دوسرے سے گپ شپ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ بھی جو ہماری ملک میں تقدیلی آئی ہے جو گرمی بڑھ رہی ہے تو یہ بھی اس کا سبب ہے تو زہری پاس سولر پیٹر پینل کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نیچے خیٹ جو چھوڑتا ہے تو یہ بھی جو ہے اپنا گرمی میں اضافہ کا ایک پائس ہے تو مجھے تو اس کی بات میں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے اگر اس بات کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہے تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہو سکے کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے جہاں نظر دھڑائیں وہیں آپ کو سولر پیٹر پیٹر نظر آئیں گی اچھا تو ایک بات آپ سے اور شیئر کرنی تھی کہ ہماری مخلوق میں ایک اللہ باگ نے ہمیں توفیت دیئے ہیں یہ چھوٹے بچے تو ان کو خوش رکھا کریں ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں انہیں گھمانے پھرانے کے لئے باہر لے کے جائے کریں ان چھوٹیاں ہیں تو ان لوگوں کے دن آئیے پھر بچارے مصروف ہو جائیں گے چھوٹیوں کے بعد اسکول میں اور کالیز کے اندر تو یار ان کو فری ہینڈ دیں یہ تین مہینے دو مہینے کا ٹائم ہے تو ان کو گھمائیں پھرائیں پارک میں لے کے جائیں آؤٹنگ بھی لے جائیں تھنڈے علاقے ہیں مری کغان آران ادھر لے کے جائیں سیار و سیہات کے لئے ان لوگوں کو تو اپنے بچوں کا خیال کریں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں یہ آپ کے بہترین دوست ہیں ان سے دوستی کریں تاکہ یہ اپنے دل کی ہر بات آپ کو ازیلی بتا سکیں آپ کو یہ نہ ہو کل کو کوئی اور ان سے دوستی کر کے اور ان کو خراب کرے اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ خود سمال لیں آپ میرا تو یہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو اور آپ کا کیا خیال ہے کومنڈ میں ضرور بتائیے گا اور چھوٹے بچے جو ہیں نا اگر یہ شرارتیں کر رہے ہیں تو یار آپ قریب بیٹھ کے سر ان کو دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا ان کو دیکھ کہ آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا یار بچپن میں بھی ایسے کیا کرتا تھا میں اکثر بچوں کو شرارتیں کرتے ہو دیکھتا ہوں تو میں ڈانتا نہیں ہوں میں ان کو دے کے خوش ہوتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بچہ بن جاتا ہوں تو کبھی لڈو کھیل رہے ہیں کبھی پکن پکڑائی کھیل رہے ہیں کبھی کچھ کبھی ٹوائس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں بلکل بچہ بن جاتا ہوں ان لوگ کے ساتھ اکثر مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بلکل بچے بن جاتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ بچپن جو ہے نا یہ بڑی انمول چیز ہے یہ اللہ پاک ایسا توفہ ہے یہ ایک دفعہ آیا ہے دوبارہ نہیں واپس آئے گا یہ تو یار اس بچپن کی قدر کرو یار اور ان بچوں کو اپنے بچپن میں خوب انجوائے کرنے دو آپ انہیں روکو ٹوکو مت کسی بھی چیز سے تاکہ یہ ان کے زندگی میں یار ان کی لائف میں کوئی ایسی بات رہنا چاہیے کہیں کاش کہ ہم ایسا بھی کر لیتے تو کاش کا ورڈ نہیں آنا چاہیے اپنے بچپن کو بھرپور انجوائے کرنا چاہیے ان لوگوں کو آپ کا کیا خیال ہے آپ نے بچپن انجوائے کیا ہوگا جنہوں نے کیا ہے تو وہ کمنٹ بتائیں جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی بتا دیں بھائی